موسیقی شیعہ کا جنادہ پڑتی ہے انہوں کا نکاح رہ جاتے ہیں ہاں نکاح تو رہ جاتا ہے لیکن بہتے رہ کے نہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات بابیدہی ملکوت الارزینہ والسماوات الصلاة والسلام والنبی الامی الكرشی الحاشمی لبتہی وعالی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد کالاللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحبید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اندینہ اندلہ الاسلام ناظرین محترم ایک شیعہوں پہ اطراز جو اسلام میں تفریق کا باعث بنتا ہے جس میں شیعہ سنی اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کچھ اناثر کی طرف سے نام نہاد لوگوں کی طرف سے یہ سازش کی جاتی ہے یہ شیعہ نے علی کا جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوڑ جاتا ہے یہ کتنا مزاکہ خیز یہ جملہ ہے یا یہ فتوہ ہے یا یہ بات کی جاتی شیعہ کا جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوڑ جاتا ہے سب سے پہلے ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ نکاح ہوتا ہے میاں بیوی کے ماں بین تو اگر نکاح مرد پڑھے بیوی تو گھر پہ ہے اور وہ جنازہ پڑھ رہے ہے کسی شیعہ کا تو پھر ماننا پڑے گا کہ اگر اس کی بیوی کا نکاح اس شیعہ سے ہوا ہے اگر اس نے کلمات جاری کی ہیں تلاکت تب تو وہ نکاح ٹوڑ جائے گا اور نکاح اس وقت ٹوٹا جاتا ہے اس وقت فقسک ہوتا ہے اس کی شرعی حجات اس کی شرعی حدود ہیں قیود ہیں اس کے ذریعے سے نکاح ٹوڑتا ہے کچھ شرعی حدود قیود ہیں اور نکاح کے توڑنے کا جو عمل ہے وہ اختیار اللہ تعالی نے اس کے مرد کو دیا ہوا ہے بیوی گھر پہ ہوتی ہے آدمی نے جنازہ پڑھ لیا تو نکاح ٹوڑ گیا اور جب تک وہ مرد تلاک 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 سنی بھائیوں کے نزدیک بریلوی شریعت کے نزدیک اگر جاتا ہے کوئی تلاک تلاک نہیں کرتا تو نکاح نہیں ٹوڑ سکتا میئے سے تو نکاح ہوا نہیں جنازہ پڑھا جاتا ہے ایک میئت کا تو میئے سے تو اس کا نکاح ہوا نہیں تو ٹوڑے گا کیسے ہاں البتہ الحمدللہ میں ایک ارز کرتا ہوں لوگوں کو ابحام ہے شیعوں کا جنازہ میں کہ شیعہ کا جنازہ ہے کیا اِنَّ دِينَ اِن دِلَّهِ الْإِسْلَام اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین پسندیدہ ہے تو وہ دینِ اسلام ہے ہم نے دینِ اسلام لیا ہے رسول سے رسول کے بعد علی سے علی کے بعد حسین سے اہلِ بیعتِ پیغمبر سے اسلام دو طریقوں سے چلا ہے ایک چلا ہے اہلِ بیعتِ پیغمبر سے اور ایک چلا ہے صحابی پیغمبر سے ایک چلا ہے سرداروں سے ایک چلا ہے غلاموں سے ہم نے سرداروں سے لیا ہے تو لوگوں نے غلاموں سے لیا ہے اسلام اب آتے ہیں دیکھتی ہیں کہ وہ کونسی چیز ہے جیزہ پڑھنے سے نکاح نہیں ٹورتا کیونکہ نکاح عورت کا اپنے آدمی سے ہوا ہوتا ہے نہ کہ اس میز سے ہوا ہوتا ہے یہ تو کلمات خیر ہیں پہلی میں اللہ اور اس کے رسول کی توہید بیان کی جاتی ہے دوسری میں دروسی پڑھا جاتا ہے محمد اور اس کی آل پر پھر تیسری تکبیر میں آپ بھی دعائیں پڑھتے ہیں زندہ مردہ مذکر مونس کے لئے جو شاہد و غائب ہم بھی پڑھتے ہیں مسلمی مسلمات کے لئے مومن ممنات کے لئے یہ اگلی تکبیر میں ہم خاص دعا پڑھتے ہیں سادر میت پر جو ہمارے علاوہ خاص دعا کوئی نہیں پڑھتا ہم پڑھتے ہیں ہاں لوگوں کا جنازہ اور لوگوں کا نکاح اگر علی کی ولایت علی کی محبت کے الفاظیں ٹورتا ہے تو ٹوٹے ہم جھوڑنے والے نہیں ہیں اگر کسی کا جنازہ نکاح اس لئے ٹورتا ہے کہ ہم کہتے ہیں تو لوگوں کا نکاح ٹورتا ہے ٹوٹے ادربائی نکاح نہیں ٹورتا یہ آپ لوگوں کو یہ بے بکو بناتے ہیں یہ پرابوگنڈا کرتے ہیں جنازہ پڑھنے سے شیعہ کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے مجھے بتائیں جو میں نے جنازہ پڑھ کر سنایا ہے اس میں کون سے وہ الفاظ ہیں جس سے ایک گھر بیٹھی ہوئی عورت کا اس کا خواہ جا کے جنازہ پڑھا ہے تو گھر بیٹھی بیچاری کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے یہ اسلام سے اس سے بڑا مزاق کیا ہو سکتا ہے سوائے مزاق ہے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہے یہ ایک مزاق ہے جو ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ نکاح نہیں ٹورتا نکاح ٹوٹوٹنے کا اختیار اس کے مرد کو ہے یا عورت کو اختیار ہے خلا لینے کا جنازہ پڑھنے سے نکاح نہیں ٹورتا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ